صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں لوگوں نے دیئے اس سے ان کے شوق کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو باقی لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم دھیان سے سنیں اور میں لیے کچھ اوٹمیٹس سوال ہو تو ان کے جوابات دے کے اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کریں اور فیڈبیک بھی دیں اس پروگرام کے بارے میں جو ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے اور اس کے اندر دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے سامین اور ناظرین کی طرف سے آج ہم نیا باب شروع کریں گے یہ باب نمبر پندرہ ہے کتاب الجماعت والا امامہ کہ نماز با جماعت اور امامت کے مسائل کی کتاب یہ عنوان اب یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے اندر مختلف اب باب ہم پڑھیں گے اس کا پہلا باب جو ہے اس کا عنوان ہے وجوب سلات الجماعت کہ سلات جمعان نماز با جماعت کے وجوب کا بیان وقال الحسن اور حسن بسری کہتے ہیں اِنَّ مَنَعَتْ اُمَّهُ عَنِ الْإِشَائِ کہ اگر کسی کو اس کی ماں عشاء کی نماز سے روکے فی الجماعت شفقتا اپنی شفقت کی وجہ سے نماز با جماعت سے روکے یا مسجد جانے سے روکے لَمْ يُتِحَا تو وہ اس کی اطاعت نہ کرے مطلب کیا ہے کہ اگر ماں روکتی ہے کہ رات ہے اندھیرہ ہے اور راستے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی کانٹا نہ چوب جائے کوئی جانور نہ ہو کوئی خطرہ نہ ہو راستے میں تم نہ جاؤ گھاری نماز پڑھ لو تو حسن بسری کہتے ہیں کہ اگر ماں اس طرح کی شفقت کرے تو اس کی اطاعت نہ کریں بلکہ نماز با جماعت میں شریک ہو یعنی نماز با جماعت کی حیثیت جو ہے ان کے نزدی کی اتنی زیادہ تھی اتنی اہم تھی کہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کی اطاعت بھی نہ کرو اور مسجد میں جاؤ ماں کی طاعت دیکھیں لازم ہے اور ماں کے نافرمانی حرام کی گئی ہے لیکن جہاں ماں کسی ایسی بات کا حکم دیتی ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو اسی کا ذکر حضرت حسن بسری نے فرمایا ہے پہلی حدیث جو ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 617 ہے اور یہ حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ابی حرارہ تا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّذِ نَفْسِ بِعَدْدِهِ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَقَدْ حَمَمْتُ عَنْ عَامُرَ بِحَتَبٍ فَيُخْتَبَرْ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں سُمَّ عَامُرَ بِسُلَاتِكْ فَيُعَذَنَ لَهَ اور پھر نماز کے لئے ازان کا حکم دوں سُمَّ عَامُرَ رَجُلًا فَيَعُمَّ النَّاسَ پھر کسی دو شخص اس کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو جماعت کرائے لوگوں کو امامت کرائے سُمَّ اُخَالِ فَإِلَا رِجَالٍ پھر میں لوگوں کو پیچھے چھوڑ دوں یعنی باجبات نماز کوئی اور کرائے امام کوئی اور ہو اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو میں چھوڑ دوں فَأُحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کن کے گھروں کو جو جماعت میں نہیں آئے وَاللَّذِ نَفْسِ بَيَادِهِ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے لَوْيَعْلَمُ أَحْدُهُمْ کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے اَنَّهُ يَجُدُ عَرْقَنْ سَمِينًا کہ وہ ایک فرباہ ہڈی پائیں گے موٹی ہڈی انہیں ملے گی اور مرمہ تہین حسنہ تہین یا دو عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائیں گے لَشَحِدَ عَيْشَى تو وہ عشاء کے نماز میں یقینان آئے گا بہت سخت حدیث ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے اور بہت کم غصہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر کبھی آتا تھا تو کسی ایسی ہی بات پر آتا تھا کس کے بارے میں کہ جو ازان سنتا ہے اور گھر بیٹھا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت جملے بولے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ اندن جمع کرے اور پھر میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجمات جو ہے یہ لازم ہے واجب ہے بعض لوگ اس کو سنت کہتے ہیں لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور ترک واجب کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھم کی دیئے اور اس پہ بھی علماء متفق ہیں کہ نماز میں شرکت نہ کرنے والے حقیقت میں وہ منافق تھے مدینہ کے اور نفاق کی بنا پہ وہ نماز باجمات میں حاضر نہیں ہوتے تھے یعنی صرف سستی نہیں تھی بلکہ وہ نماز باجمات کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں تھے اور اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں تھے نفاق تھا ان کے دلوں کے اندر تو اس بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت و کم دیا ورنہ وہ لوگ جو کہ معذور ہیں عملاً کوئی ایسی ہونے ہوئے وجہ درپیش ہے جیسے بیمار ہے کوئی یا معذور ہے یا سخت بارش ہے اور سردی ہے جو اس طرح کی کوئی وجہ ہے تو اس طورت میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بلا عذر نماز باجمات ترک کرنا اس پر عمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت خصہ آتا ہے اور اس خصے کا اصحار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی جو دوسری بات فرما رہے ہیں کہ اگر دنیاوی فائدہ ملنے کی بات ہوتی کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یا میں نے گوشت ملے گا یا ہرڈیاں ملیں گی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ملے گی تو یہ رات کو بھی آجاتے نماز پڑھنے مطلب یہ کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ راتوں کو بھی گھروں سے نکلتے اپنی نیند بھی قربان کرتے اور اس فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے سستی نہ کرتے تو یہ دنائی بھی فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راتوں کو تجارت بھی ہو رہی ہے رات کو جوب بھی ہو رہی ہے رات اور دن کی جوٹییں ہو رہی ہیں کئی کئی گھنٹے کی جوٹییں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ رات کی شفٹ ہوتی ہے دن کی شفٹ ہوتی ہے اور سکول اور جاب کے لیے صبح بھی اٹھ جاتے ہیں اگر رات کو کسی کی جیوٹی ہے کسی اپنے اور اس کے لیے وہ رات کو بھی جاتا ہے سخت سردی میں بھی بچوں کو اٹھا کے بھیجتے ہیں آج کل شدید بارشی ہے اور ان بارشے میں بھی بچے سکول جا رہے ہیں شدید سردی کے عالم میں مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن نماز باجمات کے لیے اس رات ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے بچے بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں طویل سفر کرتے ہیں تعلیم حاصل کریں جہاں مرضی جا کے کریں وہ تو منع نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آج اگر پڑھیں گے نہیں تو کل کو کیا کریں گے رسک کہاں سے ملے گا انہیں رسک بھی ہم نے ان چیزوں کے ساتھ مشروع کر دیا تو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیوی فائدہ حاصل ہو تو سستیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور قانون پہ بھی عمل ہو جاتا ہے اور اپنے فائدہ کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ نماز باجمات کا عجر کتنا زیادہ ہے نماز باجمات کھو دینے کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تو آج جو مسلمانوں کا حال ہے کہ باجمات تو کیا نمازیں پڑھی کم جا رہی ہیں نماز کا جو شرح ہے نماز پڑھنے کی وہی بہت کم ہوگی یہ ہمارے لئے بہت زیادہ فکرمندی کی یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر نمازی کتنے ہیں اور جو ہیں اس میں سے باجمات نماز پڑھنے والے کتنے ہیں اور امام یا حکم ان کے لیے سزا بھی تجویز کر سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہاں پہ ایک تحدید ہے نا ڈراوا دیا ہے انہیں ڈرایا گیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا گھر جلایا نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دیا ہے طلب یہ ہے کہ ڈرایا جا سکتا ہے اپنے بچوں کو بھی اور انہیں متوجہ کیا جانا چاہیے بہرحال باب جاری آگئے ہم پڑھتے ہیں اگلی حدیث جو ہے اس میں بھی نماز باجمات کی فضیلت کا بیان ہے باب کا عنوان ہے فضل صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجمات کی فضیلت کا بیان حضرت اسود بن یزید سے اگر جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد چلی جاتے ہیں اور حضرت نصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مسجد میں آئے قد سلیہ فیہ جس میں نماز ہو چکی تھی دونوں نے ازان اور قامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھی اب یہاں بھی کیا بات ہے کہ مختلف مساجد ہیں اور ان میں نماز کے اوقات مختلف ہیں اور اگر ایک مسجد میں نماز نہیں ملی تو دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے ہمارے ہاں خاص طور پر جیسے زہر کی نماز کا ہم نے تو کسی مسجد میں سوا ایک بجے ہوتی ہے کہیں ڈیڑ بجے کہیں پونے دو بجے کہیں دو بجے تو یہ بھی ایک گنجائش ہے کہ اگر ایک مسجد میں جماعت نہیں مل سکی کچھ جیسی مصرفیت تھی تو دوسری مسجد میں چلے جائیں اور جا کے وہاں نماز پڑھ لیں لیکن نماز باجماعت کا احتمام کریں دوسرا مسجد میں ہی آیا ہے کہ اگر ایک مسجد میں نماز ہو چکی تھی اور پھر کوئی شخص وہاں آیا تو کیا وہ اپنی دوبارہ آزان اور عقامت کیا کے جماعت کرے گا تو اس میں تھوڑا سا علماء کے اندر ایک اختلاف ہے کہ ایک روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے بعض کہتے ہیں کہ حدیث ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک نماز کے بعد اسی طرح دوبارہ نماز نہ پڑی جائیں کیا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو وہاں دوبارہ جماعت نہ کرائی جائیں تو عام مساجد کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا گروپ آئے اپنی جماعت شروع کر دے اور تیسرا آئے تو اپنی جماعت شروع کر دے اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو اصل پہلی جماعت ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ اس کو لائٹ لے لیں گے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہم جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے تو یہ بات جو ہے یہ بلا عذر درست نہیں ہے البتہ سفر میں اگر ایسا ہے کہ جیسے ہم سڑک کے کنارے پر مساجد دیکھتے ہیں اور مغرب کے خاص طور پر جہاں اچھے نمازی ہوتے ہیں اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں تو بہت اچھا منظر ملتا ہے لیکن اپنے ملک میں بھی کبھی کبھی یہ منظر میں ملتا ہے کہ مغرب کے ہی رکھتے ہیں تو ایک کافلہ آتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے جماعت ہوتی ہے وہ ہو چکتی ہے تو اس کے بعد ایک دوسری کچھ گاڑی آ جاتی ہیں وہ ملکہ نماز با جماعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ درست ہے کہ اگر دورانے سفر ہیں یا سڑک کے کنارے کو مسجد ہے یہاں لوگ آ جا رہے ہیں اور وہ اس طرح کی باقاعدہ جماعت جیسے لوگ رہتے ہیں اردگردو والی نہیں ہیں بلکہ مسافروں کی مسجد ہے تو اس میں تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ بلا عذر اس طرح کی جماعت نہیں کرانے چاہئے اور اگر کو مجبوری ہے تو اس میں پھر علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلح کی حییت کو تبدیل کر لے یعنی امام بالکل اس جگہ پہ کھڑا نہ ہو یہاں پہلے امام نے کھڑے ہو کے جماعت کرائی تھی کسی دوسری جگہ پہ کھڑا ہو کے کرا لے تو کرائی جا سکتی ہے لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے کیونکہ اس سے لوگ نماز بار جماعت کی پرواہ نہیں کریں گے اور جب دل چاہے گا آ کے جماعت کرا کے خود سے نماز پڑھنی شروع کر دیں گے تو یہ جو دو صحابہ کا بیان آیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے یہ معمول نہیں تھا یہ کبھی اس طرح کا اتفاق ہوا انہوں نے اس طرح ادا کر لے لیکن یہ ایسی چیز کو معمول نہیں منانا چاہیے اس میں حدیث ہے چھ سو انیس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے پر ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز پر پچیس درجے فضیلت رکھتی ہے جبکہ پچھلی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اور حضیلت رکھتا ہے کہ یہ ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو ایک جگہ پہ ستائیس اور دوسری جگہ پہ پچیس تو اس میں ایک تفاوت نہیں ہے کسرت کا اظہار بھی ہے یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی اور دوسری بات جو علماء کہتے ہیں کہ جس طرح کی نماز کی کیفیت ہوگی اسی طرح سے اس کے جو عجر ہیں وہ بھی بڑے ہوں گے کہ نماز باجمات پڑھنے والے فرد کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اسی درجے اس کا عجر ہوگا پھر جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ عجر ہوگا اور امام پہ بھی انحصار ہے اس کا کہ اگر امام زیادہ خدا ترس ہے زیادہ تقوی والا ہے تو اس کے پیشے نماز باجمات کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسجد حرام میں نماز پڑھی جاتی ہے مسجد نبی میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا عجر جو ہے وہ ہزاروں گناہ ہے تو اسی لیے نماز باجمات کا اکیلے پڑھنے کی نسبت کئی گناہ زیادہ عجر ہے پچیس گناہ ستائیس گناہ حتی کہ حرام شیف میں پڑھنے کا ہزار گناہ اور لاکھ گناہ تک جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے تو مقصد کیا ہے کہ ایک شخص کا خود کہلے نماز پڑھنا اور باجمات نماز پڑھنا دونوں میں عجر کا بہت زیادہ فرق ہے اور جتنا باجمات نماز پر توجہ دی جائے گی اتنے ہی عجر زیادہ ہوگا اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ عجر کا فرق ہے بلکہ نماز باجمات نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر جلانے کی خواہش کا اظہار کی ہے تو اس سے پہ پتہ چلتا ہے کہ نماز باجمات جو ہے وہ کتنی اہم ہے انشاءاللہ اگلا درس بھی ہمارا ایسی موضوع پر ہوگا جس میں ہم زیادہ تفصیل سے کچھ اور کتابوں کی حدیث بھی دیکھیں گے کہ نماز باجمات جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس پہ ہمیں کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اور اپنے اولادوں کو اس کے لیے کس طرح سے تیار کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم مزید اس کی تفصیل دیکھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين